ہم گورنمنٹ کی یعشیوں کا بیل نہیں دے سکتے یہ جو یعشیوں کر رہے ہیں اوپر کیا سے کیا خرچے کر رہے ہیں ایسی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اگر عوام کو ریف نہیں دینا تو فوری یہ مسلس چھوڑو اور کسی قابل بندے کو اس مرسلس پر بیٹھنے دو کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان کے پیچھے جو پیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کی ہے انہیں قریب عوام کا کوئی پتہ نہیں ہے جو پہلے ہی امیر طبقہ ان کے لیے ہے ہم گریلو سارفین جو غربت کی چکی میں پہلے سے پیچھ چکے ہیں ان کے لیے کوئی امدادی پیکج نہیں ہے میرے بھائی دو سو میں تو نہ فریج چلتی ہے نہ پمپ چلتا ہے پھر ہم پتیاں گم کر دیں پھر ہم پکھا جو آر سے جلیں پھر دو سو یولٹ میں ہم جو رہ سکتے ہیں ہم رات کو کھانا کھائیں یا ان کا بیل پی کریں ہم ملک بر میں بجلی کے بلوں نے سارفین کے ہوش اڑا دیئے ننکانا صاحب میں شہریوں نے لاہور روڈ بلاک کر دیا بلوں کو آگ لگائی اور حکومت کے حلاف شدید نعرے بازی کی شہری کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسیز بریں یا اپنے بچوں کا پیٹ بریں ہم نے آپ کو وزیراعظم کی کوشی پر بٹھایا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں کا خون چوسیں آپ غریبوں کے ساتھ ایسے ظالمانہ کاروائیاں کریں کہ آپ کو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہیں ایک دن آپ نے بھی قبر میں جانا ہے آپ کو بھی پتا چلے گا کہ میں نے غریبوں کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت ٹیکس فوری طور پر ہتم کرے جو یونٹ سے استعمال ہوئے صرف وہی بل ادا کریں گے الوزیراعظم صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ خوشائند ہے لیکن تاجر برادری کے لیے ہے جو پہلے ہی امیر طبقہ ان کے لیے ہے ہم گریلو سارفین جو غروبت کی چکی میں پہلے سے پیس چکے ہیں ان کے لیے کوئی امدادی پیکج نہیں ہے ان کو وہی بلیں وہی ایڈجسمنٹ ہے خدا کے لیے یہ ایڈجسمنٹ جو ہے وہ ہٹائی جائے تیرہ یونٹوں کا پانچ ہزار دو سو بلہ ہے کیا یہ جسٹیفائیبل ہے اور یہ آئندہ پلوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ نافذ کریں گے دو سو دو سو یونٹ والوں کو جو دو سو سے زیادہ استعمال کرتے ہیں میرے بھائی دو سو میں تو نہ فریج چلتی ہے نہ پمپ چلتا ہے پھر ہم پتیاں گم کر دیں پھر ہم پکھا جو آن سے جلیں پھر دو سو یونٹ میں ہم جو رہ سکتے ہیں خدا رہا یہ تمام جتنے سارفین ہے گریلو سارفین ان کو عمومی طور پر جو ہے وہ چھوٹ دی جا وہ مریم باجی کہاں پہ ہے جب ایک سو پچاس روپر لیٹر تیل تھا جب بھیلی کی قیمتیں کم تھی جب آئل کی قیمتیں کم تھی گھی کم تھا چینی کم تھی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اس وقت جو ہے مہنگائی مارج کا شور شرابہ ڈال کے عمران خان صاحب کو سیڑ سے نیچے اتار دیا عوام کو گمراہ کیا لیکن آج اگر دیکھا جائے تو آج دیکھیں جو پٹرول ہے اس کی قیمت کہاں پہ ہے دیزل کی قیمت کہاں پہ ہے کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان کے پیچھے جو پیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کی ہے انہیں گریب عوام کا کوئی پتہ نہیں ہے وافٹہ علیہ نے دو سور بھی ہے تین سور بھی ہے بھیل حالانکہ تیر بھی ہے ویر بھی ہے تیر بھی بھیل لاندہ پہ ہے خدا کے لیے یہ حکومت چھوڑ دے ہم پہلے ہی بہت پریشان ہے آپ کی حکومت نے جب اپوزیشن میں تھے آپ نے کیمپین چلائی دی کہ مہنگائی مقاومارچ آپ نے شروع کیا تھا یہ مہنگائی مقاومارچ مہنگائی مقاومارچ جو ہے آج بدل کے یہ عوام مقاومارچ میں آپ نے بدل دیا ہے خدا کے لیے ہوش کے ناکھن لو کہ آپ نے آندہ الیکشن میں نہیں جانا یہ عوامی غضہ و غصے کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ہم ایسی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اگر عوام کو ریف نہیں دینا سارفین نے دو سو یونٹس پر ٹیکس کی چھوٹ کو بھی مسترد کرتے ہوئے اس کو لولی پاپ قرار دے دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے شدید مشکلات سے دو چار ہیں اب ان پر مزید بجلی کے بلوں کے ٹیکسز کا نفاظ کر کے ظلم ڈھایا جا رہا ہے عثمان سندرانا نیوز الیٹ ننکانا صاحب